بہت زیارہ شکریہ ادا کرتے ہیں یوں اس کے لیے کوشش شروع ہوئی اب شکر ہے سیمٹی فائی پرسنٹ ڈرامے پر کام مکمل ہو گیا ہے اور امید ہے کہ اید تک اس کی باقی شوٹیں مکمل ہو جائے گی یہ کہنا تھا پاکستان کے زلہ سواد سے تعلق رکھنے والے طالب المحمد عباس کا جنہوں نے ترکی کے مشہور ڈراما سیریل ارتغل کے طرز پر مقامی کاسٹ کے ساتھ ایک ڈراما بنایا ہے اس ڈرامے کے ہدایتکار اور پروڈیوسر عباس نے بتایا کہ عوام کی ڈراما ارتغل کے ساتھ محبت نے انہیں اس کام پر مجبور کیا ہے یہ ڈراما پشتو زبان میں ہوگا اور اس کا دورانیا تین گھنٹے ہوگا جبکہ مجبوعی طور پر ہم اس کو تقریباً 18 قسطوں میں اپنے یوٹیوب چینل پر پیش کریں گے یہ کہنا تھا ان کا انہوں نے بتایا کہ ڈرامے میں تقریباً 70 کردار نظر آئیں گے جس میں سے 20 اہم کردار ہیں ان کا کہنا تھا کہ ارتغل ڈرامے میں کردار نبانے والے ارتغل کے والد سلمان شاہ ارتغل خود قردوگلو عبد الرمان بامسی نورگل وغیرہ یہ ارتغل ڈرامے کے کردار پر بنایا جانے والا ڈراما اب آپ پاکستان میں دیکھا جائے گا ارتغل ڈرامے کا کردار نبانے والے نورگل یا بامسی نہیں بلکہ یہ سوات کے نوجوان ہیں جنہوں نے اس ڈرامے کو ارتغل ڈرامے کی طرز پر پاکستانی ارتغل بنایا ہے اس ڈرامے کے ہیرو کا کردار نبانے والے کا نام ہے غلام عباس اور اس کا تعلق سوات کے اوڑا گرام سے ہے جہاں زیب کالے سے بی ایس میت کر رہا ہے اور اس ڈرامے میں غلام عباس ارتغل کا کردار ادا کر رہا ہے اسے بڑی بات انہوں نے یہ سب مل کر ارتغل ڈراما دیکھا اور ان کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم بھی یہ ڈراما شروع کریں شروع شروع میں انہوں نے دو چار تلواریں بنائی اور آہستہ آہستہ انہوں نے جیکٹس اور کلھاریاں بنائی اور اب اس حد تک پہنچ گئے کہ انہوں نے سیونٹی فائیو ڈراموں پر کام مکمل کیا ہے اور اس ڈرامے کو مختلف جگہوں پر شوٹ کیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات اس ڈرامے کو بنانے میں کسی نے بھی ان کے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا اور سب کچھ انہوں نے اپنے پیسوں سے کیا ہے اس ڈرامے میں زیادہ تار نوجوانوں کو ہم نے کاسٹ کیا ہے آہارس روشان کا کردار ادا کر رہا ہے عبداللہ عبدالرمان کا کردار ادا کر رہا ہے اور عزیز دیتوش کا کردار ادا کر رہا ہے اس ڈرامے کا کردار ادا کرنے والے اب جیکٹس اور کلھاریاں خود بناتے ہیں کیفایت اللہ بابر جس کو لو بامسی کے نام سے جانتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو تو لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تاب تاک کے لئے اللہ حافظ موسیقی